بھارت میں ایک مول پرتی ہے منو اسمرتی کی جو ہزاروں ورشوں سے آئی ہے اور ایک منو اسمرتی انگریجوں نے لکھوائی ہے آپ کو معلوم ہے ہمارے دیش میں منو اسمرتی کی ایک پرتی انگریجوں نے لکھوائی ہے اور انگریجوں نے اس کو لکھوانے میں میکس مولر کی مدد لی تھی میکس مولر ایک جرمن ودوان تھا جس کو سنسکرت بہت اچھے سے آتی تھی اس کو کہا گیا کہ تم بھارت کے شاستروں کو پڑھو اور پڑھ کر ان کو بتاؤ کہ ان میں کیا ہے پھر جرورت پڑھنے پر اس میں ردو بدل کریں گے تو میکس مولر نے منو اسمرتی کا انواد کیا جرمن میں کیا پھر انگریجی میں انواد ہوا پھر انگریجوں کو سمجھ میں آیا کہ منو اسمرتی تو نیائے ویوستہ کی سب سے بڑی پستک ہے اور بھارت کی نیائے ویوستہ کا آدھار ہے تو انہوں نے منو اسمرتی میں ایسے وکشیپ ڈلوا دیئے تاکہ بھارتواسیوں کو بھرمایا جا سکے اور ان کو گلت راستے پہ چلایا جا سکے ان کے من میں منو اسمرتی کے پرتی ویترشنہ پیدا ہو ان کے من میں منو اسمرتی کے پرتی بہت زیادہ نیچائی کی بھاونہ پیدا ہو اس طرح کے وکشیپ ڈالے گئے منو اسمرتی میں اسی طرح کے وکشیپ ڈالے گئے ہمارے انہیں بہت سارے گرنتوں میں اور انگریجوں کی اس کی بہت بڑی ٹیم تھی اور بڑے بھاری لوگ اس کام میں لگے ہوئے تھے کوئی سادھرن انگریجوں نے یہ کام نہیں کیا ہے میں نام لے گوں اگر تو ایک انگریج کا نام سب سے زیادہ لے سکتا ہوں ویلیم ہنٹر نام کا ایک انگریج ہوا کرتا تھا جس نے سب سے زیادہ بھارت کے اتحاس میں وکرتی ڈالی جس نے سب سے زیادہ بھارتی شاستروں کو وکرت کیا جس نے سب سے زیادہ بھارت کے پرانے رشی مہرشیوں کے لکھے ہوئے آپ تو بچنوں کو واقعوں کو بالکل الٹا کر دیا اور یہ کیسے کر پایا وہ ویلیم ہنٹر کی ایک وشیشتہ تھی وہ یہ کہ انگریجی بہت اچھی جانتا تھا اس کے ساتھ ساتھ اس کو سنسکرت بھی بہت اچھی آتی تھی تو چونکہ سنسکرت اچھی آتی تھی اور انگریجی بھی اچھی آتی تھی تو بھارتی مولگرنگ سنسکرت میں ہے تو وہ پڑھ کر سمجھ لیتا تھا پھر انگریجی میں کہاں کہاں وکرتی کر کے اس کو پھر سے بنانا ہے آسانی سے وہ کر لیتا تھا ویلیم ہنٹر کی پوری ٹیم تھی جس کو کہا گیا انگریجوں کے دوارہ ویلیم ہنٹر کمیشن ویلیم ہنٹر کمیشن کی ریپورٹ کے بارے میں میں بات کروں گھنٹوں گھنٹوں اسی میں نکل جائے گا ہزاروں پنوں میں انہوں نے ریپورٹ بنا کے یہ بتایا ہے کہ ہم نے بھارت کے کس کس وشائے میں کس کس شاستر میں کیا کیا پریورتن کر دیئے ہیں یہ انگریجی سنسد کو انہوں نے بھیٹ کیا تھا اور وہاں پر اس کو پرستطی کر کے اس پر بحث ہوئی تھی تو انگریجوں نے اپنے دیش میں ایسے بہت سارے ودوانوں کو تیار کر کے بھارت کے شاستروں میں وکشے پڑ کر آیا بہت کچھ ایسی چیزیں بھردی ان میں جو وشواس کرنے لائق نہیں ہیں اور ترک پر کہیں تھہرتی نہیں ہیں اور سوچنا کے آدھار پر پوری طرح سے گلت ہیں موسیقی